اسلام علیکم دوستو میں سمیرہ خان ایک ہندوستانی لڑکی ہونے کے ناتے آپ سبی سے کچھ کہنا چاہتی ہوں شاید میری یہ باتیں سن کر کچھ لوگ اعتراض کریں گے کچھ لوگ مذاق بنائیں گے شاید کچھ لوگ گالی بھی دیں گے تو میں انہیں بتا دوں جیسے لوگ ویسی سونچ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں ان سب چیزوں کے بارے میں سونچ ہوں گی تو شاید اپنی بات آپ سے کہنے ہی پاؤں گی ہندوستان بھر میں کچھ دنوں سے ہجاب کا ایشو چل رہا ہے تو میں ان لوگوں کا بتا دوں کہ برخہ ہجاب نخاب نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی نقصان دینے والی چیز جسے پہننے سے آگے والے کو نقصان یا تکلیف ہو کیوں اس کا ایشو بنا کر دنیا بھر میں تماشا کیا جا رہا ہے دوستو حالی میں ہم ریپبلک ڈے منائے ہیں ریپبلک ڈے کیوں منائے جاتا ہے اس کا علم تو کچھ لوگوں کو نہیں ہے اگر معلوم ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا پسندیدہ لباس پہنوں اور اپنی بات حکومت تک رکھوں دوستو جب کانسٹیشن عمل میں آیا تھا تب ایک بوڑی عورت نے وزیراعظم جواحلال نہیرو جی سے سوال کیا تھا کہ کانسٹیشن تو عمل میں آ چکا ہے لیکن اس سے میرا کیا فائدہ ہے تب وزیراعظم جواحلال نہیرو جی نے اس بوڑی عورت سے کہا کہ کانسٹیشن کے عمل میں آنے سے تمہیں اس چیز کی اجازت ملتی ہے کہ موجودہ وزیراعظم کا گریبان پکڑ کر تم سوال کر سکتی ہو کانسٹیشن مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا پسندیدہ لباس پہنوں یا نہ پہنوں میں برخہ یا ہجاب پہنوں یا نہ پہنوں یہ میری مرضی ہے کسی بھی مذہب کے شہری کو کسی بھی مذہب کے شہری کے لباس کے بارے میں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کبھی سی اے کو لے کر کبھی انارسی کو لے کر کبھی ٹرپل طلاق کو لے کر اور اب ہجاب کا ایشو بنا کر تماشا کیا جا رہا ہے لیکن ہم چک نہیں رہیں گے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے ہندوستان کے لیے ہندوستان کی عوام کے لیے تو جائے وہاں پر جہاں بے وجہ لوگ مارے جا رہے ہیں جہاں معصوم بچوں کی موت ہو رہی ہے جہاں بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں اور لڑکیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے ان کے لیے کچھ کریں ان کے لیے آواز اٹھائیں کیوں آپ سب ہندوستان کی گنگا جمنا جیسی جہموریت کی فضاء کو بگاڑ رہے ہیں برخہ ہجاب نخاب عورت کی عزت اور اس کی خوبصورتی کو چھپاتا ہے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے نہ کہ کسی کو نقصان دیتا ہے میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ کوت کا فیصلہ بھی نہیں آیا ہے اور ہمیں کوت پر پورا بھروسہ ہے کہ کوت ہمارے حق میں ہی فیصلہ لے گی دوستو میں آپ سبی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میری باتیں آپ سبی کو اچھی لگی اور آپ ہجاب کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ مزید افصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خسوہ سیبن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے کوئل کمیں زیادہ کریں اللہ حافظ